نظرین سلطانپورا کی بات ابھی لکشمی چھوٹ میں موجود ہوں اور لوگوں کی رائے ہاں بھی ہم شامل کریں گے کیونکہ زمین دخواب آنے والا ہے اور بڑی طرح میں لوگوں میں نظر آرہے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم دل جسپی ہے سیاست سے کوئی آپ کو نہیں کوئی سادتا جیس کو کیا ووٹ عمران خان کو کیوں ووٹ کیا آپ کو بڑا محلات بڑے بڑے چل رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے نہیں مہنگائی آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے مہنگائی ہوئی ہے لیکن میرا خیال سے مجھے یہ بتائیں کہ ابھی انہیں ایک سو چوبیس کا زمنہ انتخاب ہونے والا ہے عمدر شہبا شریف صاحب دیتے لیکن انہوں نے چھوٹی شیف تک کی اپنے بات اب بھی یہاں سے کون جیتنے والا ہے اب کس کو ووٹ کرنا آپ مجھے چاہیے ان کے کینڈیدے ہیں شاہید خانہ باسی صاحب اور پی ٹی کی کینڈیدے ہیں غلام بھائی ہو دیں پی ٹی ای کو اسلام دے کمدی کسی ہی آپ مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے جو آتا ہے وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے اگر بات کی جائے آمد اقاباد کی تو چکست کا سامنا کرنا پڑا تھا پاکستان ناریکین صاحب کے نمان کیسر صاحب کو اسی ہزار سے زائد انہوں نے ووٹ لیے تھے اور جو نچلے دو سیٹیں تھی پی پی کی پی پی وان پورٹی سکس اور وان پورٹی سیمن ان سے کامیاب ہوئی تھی ان پہ بھی پاکستان مسلم ایک نواز نہیں میدان مارا تھا ایک پہ حمدہ شہباد شریف صاحب خود کامیاب ہوئے تھے مجھے بتائیں دوبارہ زمنی دخاب ہونے جا رہے ہیں کون جیت رہے ہیں کس کو بوٹ دے رہے ہیں مسلم لکھ کوئی دیں گے تاریخ دیکھے نا تو جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے جو گورنٹ میں ہوتی ہے وہ جیت جاتی ہے وہ اسے جیت جاتی ہے ان کے پیچھے پاور اکھل آدمی ہے پیچھے پاور ہے ان کے پیچھے اس لئے جیت جاتی ہے اس کا مطلب پر جیت جائیں گے آپ تریکن شاہب جیت جائیں گے سردین کو یہ کہتے ہیں کہ جی پاور ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کے بعد تو جیتا ہے لیکن یہ بوٹ دیں گے نون لیگ کو آپ کسے دیں گے بوٹ؟ نون لیگ کو دیں گے بوٹ آپ کیا سمجھتے ہیں جیتے گے گوان پیل؟ یہاں سے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پی ٹی ای جیتے ہیں ان کو تو کینی ٹینڈ ہی مل رہا تھا یہ تو وہ ایک ڈم بی سا کینی ٹینڈ انہوں نے کھڑا کرتی ہے پتہ کی بات کیا یہ ایک بڑا نام ہے جو وزیراعظم ہوتے ہوئے بھی یہ کہتا رہا ہے کہ میں رہا وزیراعظم نواز شریف ہے اچھا چلی ان چھوڑے اس بات مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب پہلی دفعہ وزیراعظم بنے کیسا سلا رہے ہیں انتظامات ابھی؟ انہیں یہ پتہ ہی نہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ وہ ابھی بھی اپوزیشن کر رہے ہیں اچھا دی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اپوزیشن ہی کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ کیا کرنا ہے اور انہوں نے کہا کہ اور صحیح بات کی ہے جو پاکستان مسلمک نواز کی کینیڈیٹ ہے سابق وزیراعظم ہے ایک تکڑا نام ہے اور ان کی پسنالیٹی بھی کیونکہ وزیراعظم ہے چکے ہیں تو بڑا تجربہ ہے ان کا بارال ان کے مقابلے پر جو کلاب محمد دین صاحب ہیں وہ اتنا تجربہ نہیں رکھتے اس طرح کی سیاست میں تو بارال کیا سوچ کے پاکستان طریقہ صاحب نے ہمیدان میں ہوئے ہوں جا رہا ہے تو اب وقت ہی بتائے گا کیا مہاب ہوتے یا نہیں ہوتے کیا علا جی سیکھتا گیا اللہ کو شکر جن میں اندخاب ہونے جا رہا ہے کون جیت رہا ہے دیکھیں جی یہ جو ون ٹو پور ہلکہ ہے یہ شروع سے میاں نوازشی شباشری حمزہ صاحب کا ہلکہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ کہا یہ جاتا ہے اور اگر آپ ہسٹری بھی دیکھیں نا تو زیادہ دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی گورنمنٹ میں ہوتی ہے وہ زمن اندخاب جیت جاتی ہے لیکن انہوں نے لوگوں کے خوشی اور گمی میں وہ آتے رہے ہیں ٹیلیفون کرتے رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ساتھ جاتے رہے ہیں انہوں نے یہاں پانی کے فیلٹر بھی لگایا گوالمنٹی میں کالج لڑکیوں کا بھی بنایا گوالمنٹی میں انہوں نے سکولوں کو اپرگریڈیشن بھی کیا یہاں تک انہوں نے سارے مسئلہ کر دیا لوگوں کے مسائل جو عملی ہوتے ہیں پانی کے فیلٹر ایک ادھر لگا ہے یہ آپ دیکھیں چیرمنٹ کے دفتر سے تھوڑا سے پہلے ایک ادھر لگا گندہ ہیچے چونگ میں نہ صرف یہ کومچ آتے گندہ ہیچن والا انہوں نے دوبارہ نیا میک ہے چلیں آپ کو مہید ہے کہ مسئلہ ہیچنے والا یہ ساتھ ری تچھوڑا ہاتھے سے زیادہ بوٹوں سے چیزے گی نو اے ٹھیک ہو گیا دی دو شیلے ہو گیا ہاں جی میں یہ ارس کا نکاتا ہوں ٹھارتہ ٹھوٹ بھی سوننا ہے انا ٹھوٹ بھی سوننا ہے میں یہ کہہ جو اس پنباشر ابراہن خاصا پتا ہے یہ گروبت مٹائیں جے یہ گروبت نہیں مٹائیں گے غریبتوں کو مٹائیں گے ارکیہ تکھے لیں ایسی ہے لکھو ایسی ہے ہم کہا ہے جو صحیح ہے وہ ہے جو ملکلی بہتر ہے وہ ہے اچھا آپ نے اس کو ووٹ دیا تھا پہلے ہم نے تو ووٹ بنواشی پر دیا ابھی بھی اس کو دینا ہے ابھی بھی اس کو دینا ہے آپ بتائیں جی ہاتھے پاپا ہی گالے ہیں کہ اے سانتوسیا جاوے اے امران خان بھی پچابا ہوئے یا نہیں ہے پہنچ رہا تھا ڈیواز پہنچ رہی ہے ٹی پی پہنچ رہی ہے دیکھنے دیو اسے ہاتھ چیز اسے بلا وجہ ٹیکس لانا کوئی چنگی گال نہیں گی بالکل چنگی گال نہیں گی ان سے اگر کوئی غریب آدمی جو اے پار بچے روٹی کھا رہے ہیں اسے انہوں روٹی دین دی بجائی اسے مو جو کھوڑی نہیں چاہی دی کہ اگر کوئی غریب آدمی بیٹھا ہے تو بھٹا نہ مارو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میں نے اے دسو کی پیانا پٹھا اچھی جناب پہلے پیاسی نواشتری ہوں اچھا ہوں نا لیکن کون سی ووڈ جڑا اگر جڑ دیکھو عوام میں کو سمندر ہے کئی کو سمندر جڑا راپ ڈالا نے بنایا انسان بھی سمندر ہے جنہیں انوی راپ نے بنایا اگر یہ تو سمندر سے کوئی چیز آ جائے چکے سن دے گئے این جی اے این جی اے میسیج دے دیا عوام کو عوام کو سمندر سے سمندر سے انہوں نے دشبیت دیا اور بات کیے کہ اگر سمندر میں کوئی چیز آتی تو پھر وہ غرق ہو جاتی ہے انہوں نے میسیج دیا ہے امران خان صاحب کی گورنمنٹ کو کاثرین گبال منڈی ہم بہنسنے والے ہیں لکشمی سے آئیں اور کھڑا کھڑے کی سیاست بڑی مشہور ہے کیوں لوکی کے اندرے میں غائی کارتی انہیں جنہوں خدانے خالی کارجان بچھلے ہوگا مران اچھا خدانہ خالی کرتا سی بچھلے انہیں ہاں لوٹ باندھ لوٹ کتھوٹ تو انہوں نے پھر کنی دیر ایس سی ہی ہوں گے تنی دیر بعد یہ پانچ سال میں بار پانچ سال تا کھل آس ہی ہوں گے ٹھیک ہے آپ جی کچھ کہہ رہے تھے مرکل جی مران خان صاحب ہے آپ کو بھی امید ہے کہ اچھے ہوں گے آپ کو بہت اچھے ہوں گے یہ پتاریس دن کا آپ نے دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ سو دن میں ہم بہت اچھا ہوں گے ٹھیک ہے کہ سو دن جو ہیں وہ بڑے اچھے گو دنے کے نون لکھ کو وڑ دی آدھا کیوں دی آدھا نون لکھ کو وڑ دی آدھا انہوں نے کام کی اب حمزہ سے باب شریف صاحب نے سیٹ چھوڑ دی چودہ کو دوبارہ فیل ایکشن ہے اب کس کو وڑ دینا آپ نے نون لکھ کو نون لکھ کو وڑ دینا کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان طریقے صاحب یہاں سے جیتے گی نون لکھ جیتے گی نون لکھ جیتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کیا بجا ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں کی وجہ ہے کہ وہ تو آئے ہی ملکیں دوسرے دیکھے سے ہیں ٹھیک ہے کیا اچھا کومت سے چلتے ہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو ان کو ڈیڑھما ہوا ہے تو کیا کومت انہوں نے ابھی تو ڈیڑھما ہوا ہے تو دیکھیں کیا کرتے ہیں اچھا جی شترنج ایک ناظرین ایک بازی چلتی ہے الیکشن کی یہاں بھی بازیاں چلتی ہیں شترنج کی اور یہ زہین لوگوں کا کام ہے کھیلنا اب ان زہین لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ کس کو جتو آرہے ہیں پھر زمنی دخواب میں بھائی کیا آپ مجھے بتائیں پہلے کس کو ووٹ دیا شیر گوش شیر نون لیگ اچھا اب زمنی دخواب میں نون لیگ خواہ کر دیا جی بھائی کی جی بھائی کی جی بھائی کی لیکن انڈریک ٹکس اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ عوام کا جو ہے جی ناما مشکل ہو گیا اور ناظرین حالات یہ ہے کہ اس روڈ پر چل نہیں سکت پا رہا ہوں میں بار بار ہیچے اسی دیکھ رہا ہوں کیونکہ لائٹ کی کمی ہے یہاں پر لائٹس ہیں لیکن لائٹس جل نہیں رہی ہیں آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ٹائم دینا چاہیے ٹائم دینا چاہیے ٹائم دینا چاہیے میں تو کم اکم کاتوں ایک سال کم اکم تو دیکھو تو خیاب ٹھوڑا بہت ہے کوئی ٹائم دے پیچھے یا تیس سالوں میں حکومت نہیں ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے ٹائم تو دو پھر دیکھیں پھر آپ بھی کل رہا کریں آپ نے کس کو بوٹ دیا ہے آپ ذرمین انتخاب ہونے والا آپ کس کو بوٹ دیں آپ اسی کو دینا ہے کیونکہ میں نے دیکھنا ایک ٹائم دینا ہے اسلام علیکم کیا ہے ٹائم یہ کیا ہے کیا ہے اچھا جی یہاں کہیں آپ بوٹ پڑے کسی دیا تھا آپ نے عام انتخابات کو میاں صاحب میاں صاحب آپ ضمن انتخاب دوبارہ ہونے دارا ہے ان شاءاللہ میاں صاحب جی جنگا رام سے شاہد خمان صاحب شاہد خقانبازی صاحب ان شاءاللہ اچھا جی آپ بھی لے اللہ لے گئے ہیں اچھا یہاں جمع پلے ہیں صحیح ماشاءاللہ! شروع سے مسلمی کے پوٹ ہے ہم نے بتائے کہ گورنٹ کیا رہے ہیں؟ ہم سب دیہ دے میں بہتا نہیں پتا لگتا بیا کسی چل دی پی گورنمنٹ جس سے دست ہو نا سامنے بھائی جو اندی کو بھی چلو جنسی پیرا جائے گیزی تو میرا حال کپڑے بھی لائے دیہ دے پیڑے سامنے کہ گورنمنٹ کا تو دیکھو نا ابھی کوئی پتا نہیں لگ رہا ابھی گورنمنٹ ہے یا نہیں ہے ابھی کوئی نہیں ہے ہم انشاءاللہ اللہ شاہل ساکان عباسی کو ووٹ دیا پہلے نونلی کو دیا اور ابھی بھی نونلی کو دیا یہ ہمارے سر بھی کار دیں گے ہم نونلی کو ووٹ دیں گے کیوں کیوں محبت سے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہی بہت اچھا ہے صحیح بات یہ سڑکیں انہوں نے بنوائیں یہ ڈرینیں ساری انہوں نے چلائیں اور ہمارے ملے کی سڑکیں اور گلیاں ساری اچھا نہیں اکومت کیسے چل رہی ہے ابھی نہیں اکومت کا نام ہی نہیں ہے نہیں اکومت کا نام ہی نہیں جی شاہد خان عباسی صاحب جیچیں گے یہاں سے کہتے ہیں جی ہمارے بھی دیں گے تو ووٹ پھر بھی دیں گے نونلی کوئی تو آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں آگے اللہ کا شکر ہے میں عمران خان صاحب کو پیغام دینا جاتا ہوں مہنگائی کے حوالے سے نا عوام نے اگر انہیں ووٹوں سے سلیکٹ کیا یا وہ جیسے بھی آیاں کسی بھی طریقے سے آیاں تو یار عوام کا سوچیں آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں اتنا ٹیکس بجلی کے ریٹ دیکھیں کہ کہاں تک آئے ہیں میں نے تو حمدہ شباز کو دیا تھا لیکن اس کو دینا ہے انہی کو دیں گے شاہد کہاں نہ باتے ہیں ٹھیک ہے جی ووٹر ہی ہے نونلی کے لیکن میں سے ہی دے رہے ہیں ہمارکا صاحب کی گورنمنٹ کو تیب آئیے ٹیکس نہ بنایا آپ کی بڑی میر بانی ناظرین غوال بندے کی فوڈ شیط سے بائے نیکھل کے ابھی میں آپ کو سابق وزریا صاحب نواز علیف صاحب کے آئی علاقے میں آئی محالے میں لے کر آئے ہوں یہاں سے ہم لوگوں کی رائشنا عمل کرتے ہیں مجھے بوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہونے والا آپ اسلام لیکن کیا ہاں ٹھیک ہی کو کہ یہ یہ نموٹ بانا ہے کیوں کیوں وہاں نے کامل کیتے ہیں وہاں کیا ہے اٹھا ہے آپ کو کھائے گا کیا چل چلتا ہے؟ اٹھا ہم اٹھا لائے بہتر دے جو جس ب champ کے پیدے مجھ اٹھا کے آیا اللہ نے میر بانیا اللہ نے میر بانیا نیجا اللہ کی بربانی سے شاہد کا کھانا باس ازاب دے دیں گے اسلام لیکم جی لیکن کیسے ہیں آپ ٹھیک تھے آپ نے اس کو دیا تھا؟ شیر کو شیر کو موسیقی 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 تو ہم اسی نتیجے پر مہنسے ہیں کہ جو ہم آئے ہیں جیت کی وہ شاہد حضانہ باسی کی طرف سل رہی ہیں اب آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے کہ آپ نے الیکشن والا دن اپنے گھر سے باہر نکلنا ہے اور ووٹ کاسٹ لازمی کرنا ہے ہم آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی